السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ پی آر سی کے اندر اگزمشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ہائر سکرنڈی سکرنڈ سیٹیفیکیٹ کے سٹونٹ ہیں یا اے لیول کے سٹونٹ ہیں تو کہاں کہاں سے اگر آپ نے اے لیول یا ہائر سکرنڈی سکرنڈ سیٹیفیکیٹ کیا ہو تو آپ جو ہیں وہ پی آر سی کے اندر اگزمشن کر سکتے ہیں پی آر سی کے پانچ پیپر ہے سب سے پہلے ہائر سکرنگ سکولین سیٹیفیکیٹ کے سکرنٹس کے حوالے سے ڈسکشن کر لیتا ہوں پی آر سی کے پانچ پیپر ہے پہلا پیپر جو ہے وہ پی آر سی ون ہے اگر آپ پری انجننگ پری میڈیکل کام آرز یا جنرل سائنس کے جو ہیں وہ سکرنٹ ہیں تو آپ کو پی آر سی ون کے اندر اگزمشن نہیں ملتی آپ نے کسی بھی بورٹ سے جو ہے وہ اپنا ہائر سکرنگ سکولین سیٹیفیکیٹ کے اور پی آر سی ون کے اندر آپ کو اگزمشن نہیں ملتی اسی طرح پی آر سی فائیو جو کہ آئی ٹو بھی ہے اس کے اندر بھی آپ کو اگزمشن نہیں ملتی اب بات کر لیتے ہیں پی آر سی ٹو کی پی آر سی ٹو کے اندر اگر آپ نے جو ہے وہ کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی فیصلہ باد گجران والا اس کے علاوہ ساہی وال اپٹ آباد میرپور آگہ خان انیورسٹی کراکرم انٹرنیشنل انیورسٹی اگر ان سے جو ہے وہ اپنا ہائر سکنڈی سکولین سیٹیفکیٹ کیا ہے تو آپ پی آر سی ٹو کے اندر اگزمشن کلیم کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک کرائیٹیریہ وہ کرائیٹیریہ یہ ہے کہ آپ کے اوورال ہائر سکنڈی سکولین سیٹیفکیٹ کے اندر سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ہیں اور میٹس کے پارٹ ون پارٹ ٹو دونوں کو کمبائن کر کے جو ہے وہ آپ کے پاس سیونٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ اگریگیٹ ہونا چاہیے میتھمیٹکس کے اندر ٹھیک ہے اور الانگ ویڈ سٹیٹس تب جو ہے وہ آپ اس کے اندر اگزمشن کلیم کر سکتے ہیں ادھروائیز آپ اس کے اندر اگزمشن کلیم نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس پیپر ہمارے پاس پی آر سی تری آ جاتا ہے اگر آپ نے کراچی لہور اسلام آباد راول پنڈی فیصلہ آباد گجرانوالا میرپور آگا خان یونیورسٹی اور کراکرم سے جو ہے وہ اپنا ہائر سکنڈی سکولین سیٹیفیکیٹ کیا ہے تو آپ پی آر سی تری کے اندر جو ہے وہ اگزمشن کلیم کر سکتے ہیں پی آر سی تری یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرنسپل آف اکنومکس کا پیپر ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اگزمشن کلیم کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پی آر سی فور ہے پی آر سی فور کی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ پی آر سی فور کے اندر آپ کس طرح جو ہے اگزمشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی فیصلہ آباد گجرانوالا ساہی وال سرگودہ میرپور آگا خان انیورسٹی اور کراکرم انٹرنیشنل انیورسٹی لڑکانا بلوچستان ان سے جو ہے وہ اپنا ہائر سکرنڈی سکولنگ سٹریفیکیٹ کیا ہوا ہے تب جو ہے وہ آپ پی آر سی فور یعنی کہ انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کے اندر اگزمشن کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس بھی پیپر کے اندر آپ نے اگزمشن کلیم کرنی ہے میں آپ کو آلرڈی بتا چکا ہوں کہ اوورال آپ کے سیونٹی پرسنٹ ہائر سکرنڈی سکولنگ سٹریفیکیٹ کے اندر مارکس ہونے چاہیے ہیں اور جس پیپر میں آپ اگزمشن کلیم کر رہے ہیں اور جس سے اس کا سلیبس میچ کرتا ہے اس کے اندر آپ کے سیونٹی فائی پرسنڈ اگریگرٹ مارکس ہونے چاہیے ہیں تب بھی جو ہے وہ آپ اگزمشن کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈی کوم ڈی بی اے یا ڈی اے ای کیا ہوا ہے تو آپ کسی بھی قسم کی اگزمشن جو ہے وہ آئی کیپ سے حاصل نہیں کر سکتے اب بات کر لیتے ہیں اے لیول کے سٹورنٹس کی اگر آپ نے انیورسٹی آف کیمرز سے جو ہے وہ اپنا اے لیول کیا ہے تو آپ پی آر سی ون پی آر سی تری پی آر سی فور پی آر سی فائی کے اندر اگزمشن کلیم کر سکتے ہیں اور اس اگزمشن کے اوپر کچھ کرائیٹیریا ہے جو کہ یہاں پر پروائیڈ کیا ہو اگر آپ اس کو فلفل کرتے ہیں یعنی کہ ایڈوانس کا جو ہے وہ انگلیش لینگویج کا جو لیول ہے جو بھی لیول ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے کلیر کیا وہاں تب آپ اس کے اندر اگزمشن وغیرہ کلیم کر سکتے ہیں اسی طرح پی آر سی ٹو کے اندر بھی کیمرز کے سٹورنٹ جو ہے وہ اگزمشن کلیم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کا پی ون پی ٹو اور پی ون اور پی تھری ان میتیمیٹکس اگر یہ کیا ہو تب آپ جو ہے وہ اگر آپ نے یہ والے کمبینیشن جو ہے وہ آپ کیوں تب جو ہے وہ آپ اس کے اندر اگزمشن حاصل کر سکتے ہیں اب وہ سٹورنٹ جو جنہوں نے کیمرز سے نہیں کیا ہوا وہ جو ہے وہ پی آر سی تھری پی آر سی فور پی آر سی فائف کے اندر اگزمشن حاصل کر سکتے ہیں اور وہ تب حاصل کر سکتے ہیں جب انہوں نے ایک نامیس کا ایڈوانس لیول کیا ہو اسی طرح جو ہے وہ بیسیز آف اکاؤنٹنگ آف ایڈوانس لیول کیا ہو اور بزنس آف ایڈوانس لیول کیا ہو تب جو ہے وہ ان ان ریلیونٹ پیپر کے اندر پی آر سی تھری پی آر سی پور پی آر سی فائف کے اندر اگزمشن جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں یہ پی ڈیا فائل آپ کو آئے کہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر مل جائے گی میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ نیچے کچھ پوائنٹس کلیر ہی ہوئے ہیں جیسے ٹک جو ہے وہ اگزمشن کو ریپیزنٹ کر رہا کراس جو ہے وہ اگزمشن کو ریپیزنٹ نہیں کر رہا بلینک میں یہ ہے کہ ابھی تک سلیبس جو ہے وہ ایویلویٹ نہیں ہوا اور این آر پی میں مطلب یہ ہے کہ نو اگزمشن جو ہے وہ یہاں پہ ایویلویٹ ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کی اگزمشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ کچھ نوٹس ہیں نوٹس 1 نوٹ 2 نوٹ 3 نوٹ 1 نوٹ 2 3 جو ہے وہ جگہ جگہ کے اوپر یہاں پہ منشن ہے جس کے مطابق جہاں پہ بھی نوٹ 2 آ رہا ہے تو آپ نیچے جا کے اس نوٹ 2 کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اس پی ڈیو فائل کو انڈسٹین گے سکتے ہیں